فَانْدَلَ اللَّهُ تَعْلَىٰ اللہ نے فرمایا ہے میرے بابوں ہم نے قرآن اس لئے نہیں اتارا کہ آپ اپنی مشکتیں پڑھیں یا کافروں کو اعتراض کا موقع ملے بلکہ یہ تو نصیحت ہے موعدت ہے اس کے لئے جو اللہ سے درنے والا ہے اللہ تذکرہ دل میں یقشا فَلَيْسَتْ عَمْرَكَمْ عَزَعْمَهُ الْمُبْتِلُونَ بَلْ مَنْ عَتَاهُ اللَّهُ الْإِلْوَقَدْ عَادَ بِهِ خَيْرًا قَسِيرًا اللہ جس کو علم دیتے ہیں قرآن پاک کا معنی اللہ اس سے بھلائی چاہتے ہیں کما سبت بھی صحیحین اَن مُعَوِدْ قَارَكَانُ عَسْلَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِعُ بِ الدِّين صحیح حدیث ہے صحیحین کے اندر بخاری مسلم میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہم سے روایت ہے یہاں دور پاک نے فرمایا کہ جس بندے سے اللہ بھلائی چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں مَمَا آسَنَ حَدِيثُ الَّذِي رَوَا وَرْحَافَذَ بِالْقَاسِ مُتْتَبْرَانِ فِي ذَلِقَيْسُ قَالَ حَدَّدْنَا عَمْدِ بِاللَّهِرِ قَالَ حَدَّدْنَا عَمْدِ سَعِلِمْ حَدِّ continued قیامت اِذَا قَعَدَا لَا قُرْسِهِ لِقَضَائِ عِبَادِهِ جب اللہ تعالی قیامت والے دن محشر میں اپنے قُرْسِی پہ جیسے اپنے جلال قدر کے شان کے ساتھ جیسے لائق ہے بیٹھیں گے فیضوں کے لئے تو آپ علماء کو فرمائیں گے اِنِّي لَمْ عَجَعَ الْقِلْمِ وَحِكُمَتِي فِيكُم اِلَّا وَا نَعْرِيدُ وَنْ أَغْفِرَ لَكُمْ وَلَا مَا كَانَ مِنْكُمْ وَلَا عُبَالِي اللہ فرمائیں گے علماء سے کہ میں نے اپنا علم اپنے دین کا علم قرآن کا علم اور حکمت تمہارے سینوں میں اس لئے رکھی تھی کہ میں آج تمہیں بخش دوں اور جنت میں بھیج دوں میں نے تمہیں بخش دیا ہے اور مَا کَانَ جو کچھ بھی تم سے ہوا میں نے سب بخش دیا ہے سب معاف کر دیا ہے سب جنت میں سے لئے دیا